اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے اچھا بڑا چرچہ اور بڑا بیویلہ ہے چیمپین ٹرافی کے حوالے سے چیمپین ٹرافی پاکستان میں ہونے جا رہی ہے اس کے اندر انڈیا کی شمولیت کے حوالے سے بہت زیادہ سوال آتا ہے اور بہت زیادہ بیسوں بیسا بھی ہے ہر کسی کا اپنا پوائنٹ او بیو ہے تو میں بھی اپنا پوائنٹ او بیو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کے اندر کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے ہر کسی کا اپنا نظریہ ہے اپنی سوچ ہے میں ایز ایک کرکٹنگ مائنڈ ہوتے ہوئے کرکٹ کا فین ہوتے ہوئے اور سپیشلی پاکستان انڈیا کے میچ کا بہت بڑا ناکد اور فین ہونے کی وجہ سے اپنا پوائنٹ او بیو آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو نقصان کرکٹ دیکھنے والوں کا ہو رہا ہے سیاست ہے رضا مندی نہیں ہے شرائط ہیں کوئی آنا نہیں جا رہا کوئی ہائیبریڈ موڈل پہ نہیں جانا چا رہا لیکن اگر ایڈ دی اینڈ آف دے ڈے دیکھیں گے تو نقصان ان لوگوں کا ہو رہا ہے جو اچھی کرکٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں سپیشلی وہ لوگ جو فین ہیں آل اوور دا ورڈ میں صرف اس میں پاکستانی یا انڈینز کو نہیں باقی دنیا میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس ایک میچ کو چاہے وہ کسی بھی ایونٹ میں ہو کوئی بھی میگا ایونٹ پاکستان اور انڈیا کے بغیر ہونا نا ممکن ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر انڈیا نہ ہو یا اس کے اندر پاکستان نہ ہو اور وہ ایونٹ مکمل ہو جائے تو آئی سی سی چیمپنن ٹروفی بھی اسی طرح سے ہے ہوسٹ چاہے پاکستان کر رہا ہے لیکن اگر انڈیا اس کے اندر آرٹی سپیڈ نہیں کرے گا تو ایونٹ کا مزہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ پوری ورڈ میں جو جو فینز ہیں پاکستان انڈیا کے میچز دیکھنے والے فینز ان کے حوالے سے ان کے دل کی بات اور میرے دل کی بات میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں اس کے اندر اگر کوئی شرط و شرط کوئی ایسی شرط ہیں جو پاکستان پی سی بھی رکھتا ہے انڈیا کے سامنے اور وہ اس کو قبول نہیں کرتے اور میچ کا حصہ نہیں بنتے تو ایک در آنڈ آف در ڈے نقصان ہمارا ہوگا میچ دیکھنے والوں کا نقصان ہوگا عام عوام کا کیا قصور ہے اس کے اندر اس سیاست میں دو ملکوں کی آپس کی دشمنی میں کرکٹ کھیلنے والوں اور کرکٹ دیکھنے والوں کا کوئی قصور نہیں ہے تو میرے نظری کے مطابق اگر ان بیٹمین کوئی راستہ نکلتا ہے کوئی درمیانی راستہ نکل رہا ہے تو ہمیں اس جس کو سپورٹ کرنا چاہیے جیسے کہ ہائیبرڈ موڈل ہے اس کی بار بار بات کی جاتی ہے ہائیبرڈ موڈل ہائیبرڈ موڈل کیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے جو میچز ہیں یا انڈیا کے جو اپنے ادر نیشنز کے ساتھ ادر بورڈ کے ساتھ جو میچز ہیں وہ کسی نیوٹرل وینیو پر کھیلیے جائیں اور باقی سارے میچز پاکستان میں ہو جائیں تو میرے خیال میں ہائیبرڈ موڈل کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے پی سی بی کو بھی بجائے اس کے کہ ہم اس میں سے کہنا تو بہت آسان ہے کہ ایک نیشن کا اگر مسئلہ ہے تو اس کو بیچ میں سے منس کر دیں لیکن وہ نیشن اگر پاکستان ہو یا انڈیا ہو میں دونوں سائیڈوں سے بول رہا ہوں اگر وہ نیشن پاکستان ہے یا انڈیا ہے دونوں میں سے کوئی اگر ایک منس ہو تو نقصان کرکٹنگ فینز کا ہے کرکٹ دیکھنے بارے لورز کا ہے ان لوگوں کا ہے جو چاہتے ہیں یہ کانٹے دار مقابلہ ہو انڈیا پاکستان کرکٹ کی پچھ پہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں کوئی ایک اس میں سے وینر ہو کوئی ایک اس میں سے لوزر ہو اسی سے فرق نہیں پڑتا اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے دو کرکٹنگ نیشن کے درمیان یہ ہم چاہتے ہیں تو اس میں اگر ہائیبرڈ موڈل کو بھی ایک سیپٹ کر لیا جائے تو میرے پوائنٹ او بیو کے مطابق only my only پوائنٹ او بیو کہ اس میں کوئی مزارکہ نہیں ہے میچی ضرور ہونے چاہیے پاکستان انڈیا کے اور اگر ایسا نہ ہو پایا کسی بھی وجہ سے انڈیا پاکستان نہیں آتا یا ہائیبرڈ موڈل پاکستان پی سی بی آئی منظور نہیں کرتا تو ایڈ دی اینڈ آف دی ڈا ڈے بہت زیادہ افسوس ہوگا اور اس آئی سی سی چیمپئن ٹرافی پر دیکھنے کا بلکل مزانی آئے